کہ دعا کے تعلق سے میرے بھائیوں میرے بہنیں کئی ساری غلط فہمی ہیں جیسے ہم نے دیکھا غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کے اندر کچھ خصوصی شخصیات ہے ان سے بھی مانگنا چاہیے وہ مانگتے ہیں تو ہمارا کام سالو ہوگا صحیح بات کیا ہے کہ ہم اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں تو اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دے گا اللہ ہمیں چھوڑ دے گا اور پھر ہمارا کیا ہوگا اور اس بارے میں کیا جواب دیا ہیتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب تھوڑا اس بارے میں کلیرلی اس مسئلے کو سمجھ کر کسی کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ مثال کے طور پر اگر مجھے ایک ٹیبل اٹھانا ہے اور میں کسی سے کہوں کہ بھائی ذرا ٹیبل اٹھانے آؤ تو صحیح یہ غلط ہے کیا میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اگر میں کہوں کہ بھائی ٹیبل اٹھانے آؤ تو تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں یہ مثال دی جاتی ہے ایسے ٹیپ کی کئی مثالیں بلے پھر ٹیبل اٹھانے میں بھی کسی کی مدد نہیں مانگ سکتے لیکن ہمیں چاہیے کہ سمپل مسئلہ ہے اگر مثال کے طور پر ہمارے عباد بھائی عباد بھائی ذرا آئیے اٹھائیں گے تھوڑا گلت ہے کے نہیں اٹھائیں ہم لوگوں نے کچھ گلت کیا کیوں پتا ہے آپ کو کیونکہ یہ انسان یہاں حاضر ہے اگر یہ سعودی میں ہو میں کہوں عباد بھائی ٹیبل اٹھانے مدد کرو تو گلت ہوگا نمبر دو یہ زندہ ہیں یہ زندہ ہے کسی کی انتقال کے بعد کہیں اے فلان ٹیبل اٹھانے مدد کرو تو گلت ہو جائے گا نمبر ون زندہ نمبر دو حاضر نمبر تین قادر ہے دیکھیں آپ نے اٹھایا ہم لوگوں نے ٹیبل ٹیبل تو اٹھا سکتے ہیں لیکن میں ان سے کہوں میرا رزق بڑھا دو عباد بھائی ہاں زندہ بھی ہے حاضر بھی ہے میرا رزق بڑھا دو ہاں رزق نہیں بڑھا سکتے ہیں سمجھیں آپ تو یہ ایک مسٹیک ہوتی اس میں فطری طور پر مانگ سکتے ہیں لیکن فوقل فطرہ فطرت کے اوپر جو ہے وہ مانگنا ایا کنستائین اے اللہ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں یاد رہے گا آپ کو زندہ حاضر قادر ہاں اسی طرح کچھ لوگ بولتے ہیں بولتے دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ فلان کے صدقِ تفیل میں تو مجھے دے دے کیا نام ہے آپ کا اسمائل عباد بھائی یہ بتائیے یہ اسمائل بھائی ہے یہاں پہ ان کی داڑھی آپ دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ کتنی اچھی لمبیت داڑھی ہے مجھے سو روپے دو میں کیوں دوں دے مطلب ان کی داڑھی لمبی ہے مجھے سو روپے دو میں کیوں دے ان کی ما شاء اللہ ٹکنے کے اوپر پجامہ ہے مجھے سو روپے دو میں نے دوں مطلب یہ نیک آدمی ہے یہ داڑھی لمبی ہے ان کی پین ٹکنے کے اوپر ہے تو مجھے کیوں پیسے ملیں گے سمجھیں آپ جزاک لکھیں مطلب کیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں اے اللہ فلان اتنے نیک تھے اے اللہ فلان اتنے نیک ہے مجھے یہ دے دے بھائی فلان نیک ہے تو تمہیں کیوں دوں یہ نیک ہے تو یہ مجھے دینے تیار نہیں ہے آپ نے دیکھا لائیو ڈیمو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لوگ جو صدقے توفیل میں جو دعا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نیک لوگوں کی عزت کریں نیک لوگوں جیسا بننے کی کوچش کریں اولیاء اکرام کی بھی عزت کریں ان کے راستوں پر چلیں لیکن اتباع کریں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن دعا میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں یا یہ کہیں کہ اللہ فلان کے مقام کے وجہ سے تم مجھے دے دے یہ چیز قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملتی آپ کو پتا ہوگی مشہور حدیث آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا دیکھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا یہ حدیث سندن موضوع ہے گڑی ہوئی ہے اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے عام طور پر تین دلائل دیے جاتے ہیں اور پہلی دلیل یہی دی جاتی ہے آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا تھا یہ حدیث سندن موضوع ہے گڑی ہوئی دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم اس دین پر چل رہے ہیں جو دین کی حفاظت خود اللہ نے کی ہے یہ دین کی حفاظت اللہ نے کی ہے یہ دین تبدیل نہیں ہو سکتا یہ دین چینج نہیں ہو سکتا اس میں کچھ نیا نہیں آسکتا اس کے اندر پروف والا دین ہے آپ دیکھیں گے کہ گڑنے والے آئے جنہوں نے باتیں گڑی پکڑے گئے لیکن مثال کے طور پر ایسی بھی حدیث موجود ہے جس کے اندر آتا ہے کہ سفید کبوتر پالنے والے کو جنت ملے گی حدیث ہے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے یہ بھی حدیث ہے لیکن صحیح حدیث نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں جو صحیح حدیث ہے اس پر عمل کرنا ہے اسی طرح ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بارش جب نہیں ہو رہی تھی تو عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو ہاں یہ ثابت ہے آپ کسی نیک شخص سے کہہ سکتے ہیں جو زندہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ایک نابی نہ صحابی کے تعلق سے حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور ایک دعا سکھائی بھی تو اس کے اندر بھی نبی کا بھی دعائی نبی کا کی معنی میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے دلائل سے یہ بات ثبوت ملتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ایکچولی اس کی دلیل نہیں ملتی اور ہوتا کیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی مطلب ہم دین میں عبادت میں کوئی نئی چیز لائیں تو کیا ہوگا وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی نا تو ہماری دعا جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں وہ دعا ریجیکٹ ہو جائے گی اگر ہم اس میں کوئی ایسا کام لائیں گے جو ثابت نہیں ہے وہ جو پروون نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ کافی ہے چیز ریجیکٹ ہو جائے گی